اسلام علیکم میں بھی ورد کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں آپ صاحب پیٹرک ہوں گے خیر پیٹرک ہوں گے خیر پیٹرک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دنیا بھر کی پاکستان میں مشہور دس مسجدوں کے بارے میں نمبر ون پر مسجد جاتی ہے فیصل مجید جو سودی شاہ فیصل عبدالعزید کے نام سے مشہور ہونے والی یہ مسجد اسلامباد میں واقع ہے یہ بہت ہی خوبصت مسجد ہے اور اس کو صفیہ سنگ ممر سے بنائے گیا ہے اس کے چار منار ہیں اور اس میں ایک وقت میں ایک لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں دوستو نمبر دو پر آتی ہے بادشاہی مسجد بادشاہی مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب نے لاہور میں بنوائی تھی یہ مسجد اب لاہور کی اشناف بن چکی ہے اور اس مسجد میں ایک وقت میں ساٹھ ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں دوستو نمبر تین پر آتی ہے وزیر خان مسجد جو کہ لاہور میں دلی درواتہ چوک رنگ محل اور موچ درواتے کے تقریباً نزدیک واقع ہے عالم دین انساری جو کہ عام طور پر نواب وزیر خان کے نام سے مشہور ہیں اور پہچان جاتے تھے اس وقت یہ اپنے دور کے گورننٹ تھے تو یہ مسجد انہی کے نام سے منسوخ ہے نمبر فور پر آتی ہے شاہ جہان ٹھٹا مسجد یہ مسجد جن کے شاہ ٹھٹا میں واقع ہے اور اس مسجد کو مغل بادشاہ شاہ جہان نے تمہیں کروایا تھا اس مسجد میں 93 گمبت ہیں اور حالانکہ اس میں کوئی بھی منار نہیں ہیں اس میں 33 میراب ہیں اور اس مسجد کو زیادہ گمدو والی مسجد بھی کہا جاتا ہے دوسرا نمبر پانچ پر آتی ہے طوبہ مسجد جو کہ کراچی میں واقع ہے اور اس کا ایک ہی گمبت ہے جو کہ گول ہے بہت خوبصورتی سے اس مسجد کو بنایا گیا ہے اس مسجد کو گول مسجد بھی کہا جاتا ہے اور یہ کراچی میں کنگی روڑ پر واقع ہے اور اس مسجد میں پانچ ہزار نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں نمبر چھن پر آتی ہے محبت خان مسجد یہ مسجد پشاور میں واقع ہے اور یہ مسجد سولہ سو ستر کے گورنر محبت خان نے مسجد بنوائی تھی لاہور کی طرز بادشاہ مسجد کو دیکھ کر دوسرا نمبر سات پر آتی ہے گرینڈ جائمہ مسجد یہ بہری ٹاون لاہور میں واقع ہے اور یہ بہت خوبصورتی سے بنائی گئی ہے اس میں اسلامی لائبریری بھی موجود ہے دوسرا نمبر آٹھ پر آتی ہے شاہی چترال مسجد یہ مسجد چترال میں واقع ہے اور اس مسجد کو پہاڑوں کے درمیان میں بنایا گیا بہت خوبصورتی کے ساتھ اس مسجد کو سجایا گیا ہے اس مسجد کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ مسجد چترال کی مشہور مسجد ہے دوسرا نمبر نائن پر آتی ہے بھونگ مسجد یہ مسجد رحیم یار خان کے چھوٹے سے گاؤں بھونگ میں واقع ہے اور اس مسجد کو آغازی کا اوورڈ بھی حاصل ہو چکا ہے یہ مسجد اس کے ڈیزائن بہت خوبصورتی اور نقشنوگار بہت اچھے ترکسے کی گئی ہے دوستو نمبر ٹین پر آتی ہے ہمارے عیدگاہ مسجد یہ عیدگاہ مسجد ملتان میں واقع ہے اور یہ ملتان میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے بنائے گیا ہے اور اس مسجد کو دیکھ کر ہمیں بادشاہ مسجد کی بھی یاد دلا دیتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو لائک کرنا ملتے ہیں بے کچھ نئے ویڈیو ساتھ یا پھر انفرومیٹی یا پھر فلوک ساتھ تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ٹیک کیر خوش رہیں عباد رہیں